یہ جو پیاری پیاری آنکھیں میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جو پیاری پیارے کان میری وائس کو سن رہے ہیں سب کو السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کے لیے میں آج اوجڑی صاف کرنے کی رسیپی لے کیا ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی تو اس سائٹ سے میں نے اوجڑی کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور یہ جو دوسری سائٹ ہے اس کو ہم نے صاف کرنے کا طریقہ دیکھنا ہے اکثریت میں ہوتلز میں گھروں میں بھی اسی طرح اوجڑی کو کک کر لیا جاتا ہے جبکہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ والی ہی جو چیز ہے اسی کو مین صاف کرنا ہے یہ گندگی ہے جسے ہم سکن سمجھتے ہیں وہ سکن نہیں یہ گندگی ہے اس کو کیسے ریموف کرنا ہے اور بینا مائس خراب کی ہے ہم نے اس کو ریموف کرنا ہے وہ بہت ایزی طریقہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پانی کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اچھا جی اب اس کو میں اس کے اندر تقریباً 10 سے 20 سیکنڈ ڈپ کروں گی اور 20 سیکنڈ کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے ہماری یوٹیوب فیملی میں بہت سے فرینڈ ایڈ ہوئے ہیں ان سے ریکویلسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جی تو یہ ہم نے نکال لیا ہے اب دیکھیں اس کو اگر میں فنگر سے بھی ٹچ کروں گی تو وہ جو خراب حصہ ہے جس کو ہم گندگی کہتے ہیں وہ صاف ہوگا اوچری پکانے سے پہلے اس کو بھی سیم ویسے ہی صاف کرنا ضروری ہے جیسے کہ ہم مچھلی کو گک کرنے سے پہلے واش کرتے ہیں اس کی بلیک سکن کو جو ہے وہ صاف کیا جاتا ہے وائٹ کیا جاتا ہے تو اسی طرح اس کو بھی صاف کرنا ضروری ہے یہ وہ حصہ ہے جس میں جانور کا فضلہ ہوتا ہے اس فضلے کی وجہ سے یہ جو مائس ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے تو یہ بیسیکلی گوشت نہیں ہے یہ گندگی ہے اس کو صاف کرنا لاسمن ہوتا ہے تو یہ جو میں نائف یوز کر رہی ہوں وہ بھی کٹلری سیٹ کی ہے یعنی کہ بہت زیادہ شارپ نہیں ہے آپ فنگر سے بھی اس کو صاف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبدہ صاف ہو چکے ہیں یہ اگر آپ کو دیکھ رہا ہو تو یہ دیکھیں یہ گندگی ہے یہ فضلہ ہے جو کہ گندگی ریموف کرنے کے بعد نیچے اس کا نظر آیا ہے عموما ہم لوگ ویسی واش کر دیتے ہیں تو یہ جو گندگی اس ٹاول کے اندر ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی تو جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو وہ ٹاول کے اوپر سے ساری گندگی ریموف ہو جاتی ہے آپ کی جو اوجڑی کا گوشت ہے وہ بہت زیادہ وائٹ ہو جاتا ہے ککھ ہونے میں بہت زبردست ہوتا ہے ایک اور اوجڑی کو پکانے کا چھوٹا سا فالٹ ہوتا ہے کہ محلے میں سب کو پتا چل جاتا ہے کہ اس گھر میں اوجڑی بان رہی ہے تو اس کا یہ بینیفٹ سب سے زبردست ہے کہ اس طرح کرنے سے اس کی ٹوٹلی سمیل ختم ہو جاتی ہے اور آپ کے اپنی گھر میں بھی کسی کو نہیں پتا چلتا کہ آپ کے گھر میں اوجڑی کوک ہو رہی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنی زبردست صاف ہو رہی ہے اور اینڈ پہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہمارا جو یہ اوجڑی کا گوشت ہے وہ بلکل بھی ویسٹ نہیں ہوا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ گوشت ضائع ہوتا ہے اگر گوشت ضائع ہوتا ہے تو باقی گوشت کو بھی ایسے ریموو ہونا چاہیے صرف یہ ہی کیوں ریموو ہوتا ہے کیونکہ یہ گندگی ہے گندگی ریموو ہو رہی ہے جی تو سبھی صاف کر لیا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ ایک سائٹ پہ میں نے پکس لگائی ہے جو کہ ویداؤٹ ریموو گندگی ہے اور یہ جو ریموو کیا ہوا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنے اچھے اور کتنے نیٹ پیس بنے ہیں اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ میری پیاری پیاری بہنیں جو ہیں وہ بھی آئندہ سے اوجڑی کو اسی طرح صاف کریں گے اصل اور حلال طریقہ یہ ہے اس طریقے سے اس کو کھایا جاتا ہے ویسے کچھ لوگ کہتے کہ یہ حرام ہے یہ حرام نہیں یہ مکروہ ہے اور کوشش کریں جہاں تک ہو سکے آپ اس کو صاف کریں یہ آپ کے لئے اور آپ کے بچوں کی صحت کے لئے ضروری ہے بہت سے لوگوں کو یہ پسند ہے خاص طور پر مجھے بھی بہت پسند ہے اور گھر میں ایزی لی آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں صرف ایک کٹنگ کے چکر میں لیڈیز شاپ سے ہی اس کو کٹنگ کروالاتے ہیں اس کو ریموف کرنا اس کو صاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑی سی محنت کریں گھر پر خود کٹنگ کریں اچھے سے صفائی سے بنائیں تو انشاءاللہ یہ بہت اچھی بنے گی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں اس سے بھی اچھی ویڈیو کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے لئے لے کر آؤں تب تک کے لئے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ